یہ وہ چمنی ہے ایک بڑا سا آگ کا جواڑا تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا ابراہیم کی پیدائش کی چکا اور یہ جو جارت ہے یہ ہے رد الشمس کربلا کی یہ خاصیت ہے کہ آپ یہاں پہ آتے ہیں تو ایسے بچے آپ کو فورس کرتے ہیں کہ ہم سے کچھ لے کے جائیں کچھ پی کے جائیں کچھ کھا کے جائیں یہ دیکھیں کہ کتنی بچی ہے اور یہ امام حسین کے ظاہرین کو سبیل پلا رہے ہیں جی اسلام علیکم ورود السلام محمد آل احمد پہ اس وقت ہم کربلا سے چھار نجف اور بیچ میں زیارتیں بھی ہیں جناب حکم علیہ السلام، جناب حور بیوش حریفہ رد الشنس اور مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد ہم جائیں گے نجف یہ آج کا جو ناغ ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے اور زیارتوں والا ہے آپ کو پورا کربلا دکھائیں گے تو نجف جو مچھی کا روٹ ہوتا ہے وہ بھی چھلا ہمارے کے ساتھ ہیں جناب اون بھی کربلا کی حد میں ہیں جناب حور ایک پورڈر پہ سملنے حد پہ جناب اون ہے دوسری حد پہ جناب اون ہے جناب اون پہنچ گئے ہیں جناب اون کے موزے پہ سامنے جناب اون ہے یہ شرائنِ حضرت اون علیہ السلام کا کربلا میں اور آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں گرمی تھوڑی بہت ہے اور یہ کنسکشن کا کام چلے روزہ پڑھنا ہے جناب اون کا تو یہ روزہ ہے جناب اون علیہ السلام کا آپ بھی زیارت کریں اور آپ بھی تو کنسکشن کا کام چلے اور اسپیشلی یہ ویڈیوز ان لوگوں کے لئے ہیں جو کربلا نہیں آئے تو وہ اس ویڈیو کے طرح زیارات کر سکتے ہیں جناب اون علیہ السلام اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب اون ہم نے کر لی آپ چہارے ہیں جناب حر علیہ السلام کے گوزے پہ شرائن آف حضرت حر علیہ السلام کربلا شرائن آف حضرت حر علیہ السلام کربلا میں وضو کرلوں پھر آپ کو اندر سے بھی زیارت کرواتے ہیں تو شرائن آف حضرت حر علیہ السلام کربلا یہ روزہ ہے جناب اون علیہ السلام کا کربلا میں جناب اون علیہ السلام سرے جناب اون علیہ السلام کی تو جماعیت کے ساتھ ہم نے نماز پڑی ہے بی بی شریفہ کے روزے پہ بی بی شریفہ جی بی بی شریفہ جی بی بی شریفہ جی یہ پارکنگ ہے یہاں پہ اور یہ بی بی کا روزہ کا راستہ جو ہے وہ بزار کے بیچوں بیچے وہاں سے ہم جا رہے ہیں اور گرمی کا ٹیمپریچر تھوڑا ہے گرمی ہے گرمی ہے تھوڑی ہے نا جوٹو بولا ہے جوٹو بولا ہے جوٹو بولا ہے خوش نہیں لینا خوش کیا ہوتا ہے خوش خوش یہ روزہ بی بی شریفہ کا امام حسن الاسلام کی بیٹی ہے اس وقت اندر جا رہے ہیں آپ کو بھی سیارت کروئے ہیں حرم پاک ہے یہ بی بی شریفہ کا جوٹو بولا ہے وہ سام کے ذری اندر تو بہت ہی ٹھانڈ ہے بولیٹ سے لے ہیں اب یہاں پہ بھی کنسکشن کا کام چل لے ہیں یہ بھی شریفہ کا روزہ یہ بھی شریفہ کا روزہ مولا علی 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 اگر نکلے ہوں میں تو یہ ہے ردل شمس یہاں پہ سورج کو واپس کیا تھا مولا علی علیہ السلام نے یہ پورا یہاں کا ایریا ہے یہاں پہ بھی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے کام چل رہا ہے پورا سیکشن کا یہ ہے وہ جگہ سیارت کریں آپ سب گھر بیٹھ کے اسپیشلی جو نہیں آئے ایراک یہ ان کے لیے ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مولا علی علیہ السلام بیٹھے تھے اور یہاں سے سورج کو واپس کیا تھا یہاں ہلا یہاں کا شہر ہے دیکھیں کتنا دو جنگوں کے بعد بھی ایرک ایتنا ایڈوانس ہے بہت ایڈوانس ہے ایس کمپیئر ٹو آور کنٹری یہاں پہ کاریاں ہائی کلاس کیونکہ ان کو کوئی ٹیکس نہیں ہے کاریاں سمجھیں یہاں پہ فری میں ان کو مل لئی ہیں سٹی آف ایراک مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ہے مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ پیدا ہوئے تھے اور یہ جگہ ہلا میں ہے ایراک ایسر ابراہیم کی پیدایش کی جگہ یہاں پہ یہ فوٹو شوٹ چند ہے اور یہ وہ چمنی ہے ایک بڑا سا آگ کا جو آڑا تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا جیسے ہی ان کو یہاں پہ ڈالا تو وہ آگ گلزار ہو گئی بجھ گئی تھی یہ ایک بڑا موجزہ ہے تو آج بھی اس کے جو وہ کہلیں کے آثار ابھی تک موجود ہیں پوری بکھر گئی ہے پر ابھی تک ہیں رنویشن کا کام چل ہے تاکہ لوگ آئیں اور دیکھ سکیں تو ابھی ہم موف کریں گے نجف کے لیے یہاں پہ سیارتیں پوری ہوئیں اور ہم بھی گاڑی میں چلتے ہیں بھائی اور گاڑی میں چل کے نا تھوڑی نیم بھی کرتے ہیں پھر آپ کو لاسٹ ویو نجف کی شہر کا دکھاتے ہیں مولا کے روزے کا آہا نجف کا شہر ہے یہ شہر ہے نجف ہم پہ ٹر ہو چکے ہیں نجف کی شہر ہے شام کے ساڑھے پانچ بولے یہ مین روڈ ہے مشی کا یہاں سے مشی جاتی ہے کربلا کے لیے یہ چک پوسٹ ہے مولا کے ہم یہاں پہ اتریں گے ہم نے آپ کو تیدار گرواتے ہیں مولا کے روزے کا آہا نجف کی شہر ہے اور یہ میں دکھا ہوں آپ کو یہ جو وائد نظر آ رہے ہیں یہ مولا کا حرم ہے اور انشاءاللہ میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو زیادت کرواتا ہوں اب بھی ٹھوڑا روم وغیرہ لے لیں اور فریش ہو کے باوضوع ہو کے پھر چلتے ہیں حرم سو وہ جو حرم اللہ بلاؤگ ہوگا وہ انشاءاللہ نیکس پارٹ ہوگا اور پسک کے لیے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی نیو بلاؤگ کے ساتھ اپنا چال دعاوں میں یاد اللہ حافظ